اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب بھئی ہوپ ماشاء اللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں اور آج آ رہے ہیں جی ہم الین سے واپس اور دو دن ہم نے یہاں پہ سٹیک کیا تھا بہت انجوائے کیا بہت مزایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور جنہوں نے ہماری اتنی پیاری فرنڈ نے ہماری اتنی خدمت کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بہت زیادہ زافہ فرمایا آمین سم آمین اور ویسے بھی کہتے ہیں مہمان جب آپ کے گھر آتا ہے تو بہت ساری رحمتیں لے کے آتا ہے تو آئی خوب کہ ہم بھی ان کے گھر بہت ساری رحمتیں چھوڑ کے آئیں ہوں گے انشاءاللہ تو یہاں سے جی ہم نے اپنے بلوک آغاز کیے صبح صبح جب ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر شارجہ کی طرف اور یہاں سے جی ہم گوڈ بائی کہہ رہے تھے علین ابودابی کو اور دیکھیں ماشاء اللہ کتنے پیارے صبح صبح فلاورز اچھے لگ رہے ہیں تو مطلب ایک نہ بڑی اچھی سی وہ کیا اس کو کہتے ہیں فیلنگ سے آ رہی تھی صبح صبح مارننگ میں ہم لوگ واپس آئے تھے اور تقریباً یارہ بارہ بجے تک ہمارا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم گھر پہنچ جائیں گے تھوڑا لیٹ ہی نکلے تھے ہم لوگ بہت زیادہ جلدی نہیں نکلائے تھے تو یہاں پرس جی آپ سے باتیں کرتے کرتے ہم پہنچ گے جی شارجہ میں ہماری ہو چکی ہے دیکھیں انٹری اور یہاں سے ہم جائیں گے گھر اتنی شدید نیند آ رہی تھی اتنی شدید نیند آ رہی تھی کیونکہ پوری رات بھی نہیں ہم سوئے ہوئے تھے پوری رات کے جاگے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ بھوک بھی لگ رہی تھی گھر میں نے کال کر دی تھی اور جاتے میں جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو ہمارے ویلکم میں ایک سرپرائز جو ہے وہ لنچ ریڈی تھا زینب نے بنائی تھی جو میرے روم میٹیں انہوں نے بنائی تھی بہت ہی مزیدار سی چکن بریانی اور اس کے ساتھ ساتھ چپلی کباب اور اس کے ساتھ ساتھ کولڈ کافی کیا ہی مزہ دوالا ہوا کھانے کا جتنی نیند آ رہی تھی بھوک لگی تھی سب ختم اور اس کے بعد ہم کھانا کھا کے تو پھر لمبی دانگس ہونے والے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ابودہ بھیلین ہے یہ میرے جب میں پاکستان سے موف کیا تھا تو سب سے پہلے میں سٹی میں آئی تھی اور یہی سے میری یو اے کی لائف سٹارٹ ہوئی تھی اور یہی سے میں نے سٹارٹ لیا تھا ایک چیز اور مجھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیسے مطلب کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کیوں چلی رہا آپ کا اتنا پیارا وہاں پہ گھر ہے آپ کیوں چھوڑ کے آگئیں آپ کیوں یہاں پہ رہتی ہیں یار رینٹ بھی دینا پڑتا ہے واپس کیوں نہیں جاتی تو پاکستان کو چھوڑنے کی بہت ساری ریزنس تھی کسی کا بھی دل نہیں کرتا اپنی کنٹری میں اتنے پیارے گھر کو چھوڑ کے آکے اس طرح سے یہاں پہ بیٹھنا وہ بھی ایک روم میں وہ بھی مطلب اتنی سٹرگلز کے ساتھ اور بہت کچھ فیس کرنا کسی کا دل نہیں چاہتا ایک تو پاکستان کے حلاف خیر اب تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو جو بھی ہوا اور جو جو ہو رہا ہے وہ تو سب آپ کے سامنے ہیں خیر اچھا یہاں سے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں ویڈیو کے بارے میں پھر آگے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہاں پہ جی ہم نے بہت زیادہ ریسٹ کیا سوئے اس کے بعد رات کا ڈینر ہم نے سوچا کہ آج ہم آئے ہیں تو سب کارنش پہ جاتے ہیں ساری فرنڈز ہم اکٹھے ہوئے سب بچے ساتھ تھے اور ہم لوگ کارنش کی طرف نکلے کہ وہاں جا کے تو ڈینر بھی کریں گے اور تھوڑا سا انجوائے کر لیں موسم بہت اچھا ہو رہا تھا سارا دن سو سو کے اس کے بعد جی اب جو ہے تھوڑا فریش ہونے کے لیے بھائی نکلے تھے تو آپ کو میں ساتھ ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں اپنی بات اور آپ میرے ساتھ ساتھ ہمارے کارنش کو بھی انجوائے کریں یہاں کی رون کے دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زیادہ ہیں اور اچھا جی بات یہ ہے کہ جب میں نے پاکستان چھوڑا تھا تو اگر میں یہ بات کروں مجھے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ میری فرنٹ جن کے پاس ابھی میں رہ کے آئی ہوں انہوں نے ہی مجھے مطلب ان سے میری بات ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے میرا ویزا لگوایا اور میں آئی وہ آپ کو میں سروڑی آل ریڈی بتا چکی ہوں میں نے جب یہاں کا محول دیکھا تو تو مجھے بہت زیادہ سیف لگا تھا آپ کو پتہ ایک سنگل مدر کے ساتھ مطلب بچوں کے ساتھ وہاں پہ رہنا بہت زیادہ مجھے مشکل لگ رہا تھا کہ بیٹے ہیں ماشاء اللہ وہ بڑے ہوں گے کوئی کچھ کہے گا کوئی بگر نہ جائیں کسی ہاتھ میں نہ چلے جائیں چوریاں چکاریاں اور یہ وہ سب کچھ مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے بھی میرے دل میں ایک خوف سا بیٹ گیا تھا دوسری بات یہ تھی کہ کوئی بھی ایسا بہت بڑا بزنس میرے پاس وہاں پہ نہیں تھا کہ جو میں وہاں پہ اتنا زیادہ سروائیو کر سکتی وہاں پہ اگر میں بیس ہزار کماتی تو گھر کا خرچہ ایک لاکھ کے برابر تھا بچوں کی فیسیں ٹوشن فیسیں پھر آنا جانا گاڑی کا پیٹرول سب کچھ مطلب ملا کہ میں بات کر رہی ہوں تو اس لیے جو ہے وہ مجھے یہ چیز زیادہ کی کہ مطلب میں یہاں پہ آؤں اور یہاں پہ بہت سیف کنٹری ہے بچے بھی آرام سے رہیں گے پڑھ بھی سکیں گے سب کچھ اگر میں تھوڑا بہت بھی کام کرتی ہوں تو میرا گھر اتنے میں مینج ہو جائے گا میں اتنے میں اس کو جو ہے وہ مینج کر لوں گی اتنا ہمارا خرچہ ہو گا اتنے کی گروسٹی آئے گی سب کچھ انسان سوچ کے آتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اس اللہ کے پلان ہوتے ہیں اللہ کے پلان سب سے بڑے پلان ہوتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم اس قابل بھی نہیں ہیں ہم اپنی طرف سے بہت پلان کرتے ہیں لیکن وہ پلان کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جب ہم اللہ پہ توقل کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگتی ہیں اگر وہ غلط بھی ہو چکی ہوں تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی پرابلم سوئیں میرے پاکستان چھوڑنے کا جو سب سے بڑا ریزن تھا ایک تو بچوں کی سیفٹی تھی کہ بچے سیف ہو جائیں گے دوسرا میرا یہ تھا کہ ایک اچھی انکم کے ساتھ میں یہاں پہ سروائیف کر پاؤں گی اور تیسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ رہ کے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے ایسے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں جو کہ آپس میں کچھ اس کو فیملی میٹرز کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کسی کی بات سن لو ادھر سے سن لو ادھر سے سن لو وہ ٹینشن یہ ٹینشن یہ دپریشن اس نے یہ کہہ دیا اچھا آج وہاں پہ یہ ہوا ہم نہیں گئے اچھا یہ نہیں ہوا اس نے ہمیں تو نہیں بلایا اس نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے بھی نوٹ کرتے تھے تو وہ بہت زیادہ پھر آپ کو پتہ کچھ بھی ہو جائے ہر چیز پرداشت ہو جاتی ہے لیکن آپ سے بچہ کوئیسٹن کرے اس بارے میں تو وہ پھر بہت زیادہ دل کو جا کے بات لگتی ہے تو یہ چیز اس دپریشن سے بھی نکلنا تھا مجھے کسی بھی طرح میں چاہتی تھی کہ تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ رہ کے لڑتے مرتے اتنا جھگڑتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا دور ہو جائے ایک دوسرے کو ملنے کے قابل رہ جائے ایک دوسرے سے مطلب اتنا ہونا چاہیے ڈسٹنس کے آپ اگر کسی سے ملے تو اچھے سے سلام دعا لے سکو ٹھیک ہے تو یہ مطلب میری تین ریزنس تھی بہت بھڑی والی ریزنس جن کی وجہ سے میں نے پاکستان کو خیر آباد کہا اور میں یوے بچے لے کے آگئی اور یہاں پر جی ہم کارنش کو بھی خیر آباد کہہ آئے ہیں اور ہم آگئے تھے جی گھر گھر آ کے جس دن میں نے جانا تھا اصل میں اس دن میں جب پاکستانی گاجر مل گئی تھی اور میں نے لاکہ فریج میں رکھی تھی کہ جب میں واپس آؤں گی تو میں میرا اتنا دل کر رہا تھا کچھ دن سے گجریلا بنانے کو اور میں نے سوچا تھا کہ جب میں واپس آؤں گی تو پھر میں آکے بناوں گی یہ میں فریج میں رکھ کے چلی گی تو پھر میں نے سوچا کہ غراب نہ ہو جائیں تو چلیں آج کافی ریسٹ بھی کیا ہے تو چلیں گجریلا اوپر رکھ لیتی ہوں اچھا جب یہ بنانے لگی تو میرے ذہن میں آیا کہ پائے بھی پڑے ہوئے ہیں کافی دن سے بچے کہہ رہے تھے ماما نان پائے کا ناشتہ کرنا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے پنجاب کے لوگ جو ان کو عادت ہوتی نا صبح صبح اچھے ورا ہیوی قسم کا ناشتہ کرنے کا خیر ہم تو ویسا ناشتہ نہیں کرتے تو یہاں پر جی میں نے اوپر پائے رکھ دیئے تھے جی بکرے دے دیسی پائے تھے سویرے سویرے نان ہونگی تھے کیا ہی مزا آئے گا اور یہاں پر جی پائےوں کی بنائی ہو رہی ہے ہم بنائیں گے مٹن پائے اور اس کے ساتھ ساتھ بن جائے گا ہمارا تب تک گجریلا بھی اور یہ ہمارا ٹور بہت بیس ٹور رہا اس کے بعد تھکن بھی اتر گی اس کے بعد بہت زیادہ ہم نے انجوائے بھی کیا اور اپنی ریزنز بھی میں نے بتا دی کہ میں نے پاکستان کیوں چھوڑا آئی ہوپ آپ کو آپ کے کوئیسٹن کا انسر مل گیا ہوگا صرف یہ ریزنز تھیں اور اب اب کی میں اگر بات کروں تو اب ہم اتنا یوسٹو ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پہ اپنی رحمت رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے اور بہت ساری دعائیں آپ کی ہمارے ساتھ کہ ابھی تک جو ہے وہ الحمدللہ جیسی بھی لائف چل رہی ہے شکر الحمدللہ کرنا چاہئے بہت اچھی چل رہی ہے تو اتنا یوسٹو ہو چکے ہیں اب جو ہے نا اب ڈر لگتا ہے یہاں سے واپس پاکستان موو کرنے کو اور بلکہ میں تو کچھ دن کے لیے بھی جاؤں نا تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بس جلدی سے آؤں اچھا اور یہاں آکے سکون ملتا ہے کہ ہاں الحمدللہ گھر پہنچ گئے تو یہ کنڈیشن ہے تو آپ بھی دعا کیجئے گا جیسے بھی حالات ہوں جو بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمتیں بنائے رکھے اور اسی طرح سے ہم اپنی لائف کو لے کے چلتے رہیں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی سٹرگلز یہاں پہ کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہونی چاہیے تو یہاں پر جی بس ہمارے کچن میں جو ہے وہ پائش آئے کی بنائی ہو گئی ہے اب میں ان کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی پوری رات کے لیے اور صبح ہم ان کا ناشتہ کریں گے انشاءاللہ اور تھکن اب تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے نا چار ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہو چکا ہے تو بس انشاءاللہ آپ وضو کر کے نماز بگرہ پڑھیں گے اور ان کو ہم ابھی جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور گجریلا بھی ہمارا جو ہے وہ تقریبا تقریبا جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو تھوڑی سی دیر ہے اس کو بھی میں ابھی ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھوں گی تاکہ وہ بھی بہت اچھے سے پک جائے تو پھر اس کے بعد اچھا احسن کو عادت ہے گرم گرم گجریلا کھانے کی لیکن ابھی خیر بچے سب سو چکے ہیں تو ابھی صبح اٹھ کے ہی کھائیں گے ڈرائے فروٹ میں نے اس میں زیادہ سا ڈال دیا ابھی دیکھیں تھوڑا ہے اس میں قصر تو انشاءاللہ یہ بھی پک جائے گا تو دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ